کیا ہے ہماتل کی بچیوں کس طرح دیکھتے ہیں اس طرح کے دیکھیں جو ابھی حالی ہمیں ایشن گیمز ہوئی ہیں اس میں ہماتل کی دو پرتبہ شالی جو بچیاں ہیں انہوں نے اس میں کپڑی میں بھاگ لیا اور اس میں جو گولڈ میڈل ہے ان سے وہ دونوں بچیوں کو وہاں پہ نوازا گیا ہے اور ہمیں سوچنا ملے گی یہ دونوں جو اتلیٹس ہیں یہ یہاں پہ دہمشالہ میں آئے ہوئے ہیں تو یہ اپرچونٹی زلہ پرشاہ صاحب نے یوز کی کہ ان کو جو ہے سرمانت کیا جائے پرشاہ صاحب کی کیونکہ ان کی جو ٹریننگ ہے وہ کافی پارٹ یہاں پر جو صحیح ہمارا کمپلیکس ہے اس کے تحت بھی ہوئی ہے تو بڑا ایک سکاراتمک جو ہے چرچہ ہے ان ان اتلیٹس کے ساتھ ہوئی کہ اور یہاں پر کیا فیسیلیٹیز کرنے کی اوشکتہ ہے تاکہ آگے بھی ایسے جو ورڈ کلاس جو ہمارے اتلیٹس ہیں ہم لوگ پیدا کر پائیں اور ایک ورڈ سٹیج پہ وہ کمپیٹ کر سکیں اور جیت کے آ سکیں تو کافی اچھا جو ان کے ساتھ جو ایکسپیرینس انٹریکشن کر رہا اور میری ان کے اور ان کے پریوار کو اور پورے میں کہوں گا پورے راجوں کو بہت بہت بدھائی کی اس اس مقام پر ہمارے بچے جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں سپورٹس میں بھی پہنچ رہے ہیں اور جو ہمارے دیش کا جو نام ہے وہ انتراشتری اس طر پر ایک وش اس طر پر اس کو روشن کر رہے ہیں ایک سمسٹر ہی سرائی میں نے آپ کے ساتھ سانچہ کی ہے کہ شفٹنگ جو ہے ان کی اس کے بارے دیکھیں اس پیشن ہوئی ہے اس میں کافی سارے پوائنٹس جو ہے وہ سامنے نکل کر آئے ہیں اور اس میں ڈی ایس او کے ساتھ بھی جو ہے وہ بیٹھک میں جلدی ہی کروں گا اور جو 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 کچھ اس کے اندر جو فیسیلٹیز کے اندر بڑھوتری کی جا سکے گی آگے ایسے سپورٹس پرسن کو بڑھاوا دینے کے لئے ڈیفینیٹلی پرشاسن اور سرکار اس کے اوپر قدم اٹھائے گی کرونا کال میں جو بینیفٹ جو ہیں کلاریوں کے لئے آپ نے دیئے سہائتہ آپ کی طرف سے دیئے بھی اس کا بھی جو ہے بینیفٹ انہوں نے بتایا اور ایک پنجاب کی یوگی ہے اس کو ملے دیکھیں اس میں صرف یہی یہی اتنی بات ہوئی تھی کیونکہ کرونا کے دوران بھی کچھ ہمارے جو جو کوچنگ سینٹرز تھے ہمارے سپورٹس کی جو کوچنگ فیسیلٹیز تھی وہ بند تھی پر انتو ان چھاتروں کی پرتبہ کو دیکھتے ہوئے بھی کہیں نہ کہیں جو ہے اللہ کیا گیا ایکسپشنز دی گئی اور اسی کا نتیزہ ہے کہ آج جو ہے ایک وش وستر پر جو ہے یہ ہماری جو ٹیمز ہیں ہمارے جو پرتبہ شالی ہمارے اتلیٹس ہیں وہ میڈلز جیت رہے ہیں اور دیش اور راجے کا نام روشن کر رہے ہیں ٹیمز آئی ہیں اور ٹیمز برامن کر رہی ہیں اور ٹریکنگ پر بھی جاری ہیں کس طرح دیکھتے ہیں کتنا بوش جو ہے اس میں آنے والے سمجھوں گے انٹرنیشنل لیول پر جو ہے وہ ٹریکنگ سائٹس جو ہے میں پہنچ دیکھیں اس میں میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ جو ورڈ کپ کرکٹ کی ایک میزبانی جو ہے وہ دھرمشالہ کو بھی ایک افسر پرابت ہوا ہے اور ایک نہیں دو نہیں اس بار پانچ میچز جو ہیں آئی سی سی اور بی سی سی آئی نے جو دھرمشالہ آگرکٹ سیڈیم کو دیئے ہیں اور اس سے ایک بہت بڑا بوسٹ جو ہے وہ ٹورزم کو بھی آہ ملے گا ایک بڑھاوہ ملے گا اور ایک وشو پٹل پر جو میں کہوں گا ایک دھرمشالہ کا جو سٹیڈیم ہے اور دھرمشالہ کو جو ٹاؤن ہے کاغڑا زلا از اہول ہے وہ پہنچے گا اور اس میں آہ جو جتنی بھی ٹیمز ہیں آہ وہ آہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں نیوز آپ کے مادہم سے ہی آہ جو ہے وہ لوگوں کو بھی پتہ لگ رہا ہے کہ آہ جو ہمارچلی سانسکریٹی ہے ہمارچلی کلچر ہے یا پھر جتنی بھی یہاں پہ نیچنل بیوٹی ہے اس کو اس کو لے کر جو ہے وہ پلیئرز میں انٹرنیشنل پلیئرز میں بھی اتصاہ کافی زیادہ ہے اور اس میں آہ یہ بھی میں کہوں گا کہ یہ ایک ورڈ آف موت بھی رہتا ہے کیونکہ ایک میڈیا کے مادہم سے بھی اور ویسے بھی آہ جب عام جن تک یہ بات پہنچتی ہے کہ ایسا آہ وہاں پہ پلیئرز نے کیا یا ایسا پلیئرز نے وہاں پر ہمارچلی سانسکریٹی یا آہ جو لوکل جو سراؤنڈنگز ہیں ان کا جو آہ لطف اٹھایا تو کہیں نہ کہیں باقی جو ٹورسٹ ہیں وہ بھی اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں اس کی طرف جو ہے وہ لیور ہوتے ہیں اور یہ کہیں نہ کہیں ایک بہت بڑا میچز خود ہی نہیں بل پرنتو جتنے بھی یہ ٹیموں کا بھرمن ہو رہا ہے جتنے بھی پلیئرز آپس میں لوکل پاپولیشن کے ساتھ بھی گھر مل رہے ہیں اس سے بھی کافی بڑا بوسٹ جو ہے وہ ٹورزم آہ گتی ویڈیو کو ملے گا اور جو مانے مکہ مطری مہدے کا ایک سپنا ہے کہ کانگڑا کو ٹورسٹ کیپٹل بنایا جائے اس میں بھی کہیں نہ کہیں بہت جو ایک اچھا بل جو ہے اس سپنے کو ملے گا اور ابھی دو میچز ہو چکے ہیں ابھی تین میچز جو ہیں ان کا ہونا شیش ہے اور زلہ پرشاسن کی طرف سے یہی ایک پریاس رہا ہے کہ جتنے بھی لو انڈ آرڈر کی سمسیہ ہے جا ٹرافک کی سمسیہ ہے پولیس پرشاسن جو ہے وہ کافی اچھا کارے ادھک شک مہدہ کے نتطر میں کر رہے ہیں اور اس میں کوئی بھی جو پرشاسن سچیت ہے کہ کوئی بھی ایسی گتیویدی نہ ہو یا کوئی بھی ایسی ایشو نہ رائز ہو جس سے جس سے جو عام جن مانس ہے ان کو انگنوینینس ہو اور جو ان میچز کا ایک پوزیٹیو امپیکٹ ہے اس کے اندر بھی کوئی ڈینٹ پڑے دیکھیں اس میں سرکار کی طرف سے ایک آدیش پرابت ہوئے ہیں نوٹیفیکیشن ہوئی ہے پرنتو اس میں کچھ جو پوائنٹس ہیں ان کے اوپر کلیفیکیشن جو ہے اس کے لیے واپس سرکار کو بھیجا گیا ہے اور جیسے ہی ان بندوں پر جو کلیریٹی ہمیں مل جائے گی ویسے ہی جو چناو کی جو تتھی ہے منسبل کارپوریشن دھرمشالہ اور منسبل کارپوریشن پالمپور کے لیے اس کو گوشت کیا جائے گا اور جو ایس نیو منصار ہے ایس پر ایکٹ ہے ایس پر رولز جس حساب سے جو ایک الیکشن کروایا جانا ہے میئر اور ڈپٹی میئر کا اس کو سنشت کروایا جائے گا سر آپ نے ٹوزیم پرموزن کی بات کی ان فیوچر دھرمشالہ میں ٹوزیم اور بڑے کیا کیا نئی چیزیں جو آپ ازاد کرنے جا رہے ہیں جیسے لائک سوین پور یا ہائی ایلٹی چونڈرن سینٹر دیکھیں اس میں بہت سارے جو چیزیں ہیں بہت ساری جو ایک فیسیلٹیز ہیں ان کو ایڈ کرنے کا جو پرتن ہے وہ کیا جا رہا ہے اس میں ایک کنونشن سینٹر کی بھی بات جو ہے وہ بھی اپروول جو ہے وہ مل گیا ہے اور اس میں جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا لاسٹ ورش میں کافی زیادہ نیشنل لیول کی انٹرنیشنل لیول کی بھی وہاں یہاں پہ کانفرنسز ہوئی ہے جی ٹوینٹی بھی ہم نے یہاں پہ کروایا اور اس میں ویسے تو اچھا ایک جو انوائیمنٹ ہے سبی کو ملتا ہے ایک چیز جو کھلتی رہی ہے وہ ایک اچھا جو کانفرنس ہال ہے اور ساتھ میں ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا جو سیمینار ہالز ہیں ایگزیبیشن ہے وہ ایک کمی بہت کھلی ہے اور اسی کے چلتے پردیس سرکار نے انہیں بھی لیا ہے کہ لگ بگ ایک سو تیس کروڑ کی لاغت سے یہاں پر ایک جو انٹرنیشنل کنونشن سینٹر ہے وہ بنایا جائے گا اور اس کے لئے زمین بھی ٹورزم ویباہ کے نام جو ہے وہ استانانترت کر دی گئی ہے اور اس کا جو فنڈنگ ہے وہ بھی سیکیور کر لی گئی ہے تو اس کا بھی جو جلد ہے وہ کاروائی شروع ہو جائے گی ساتھی ساتھ جیسے آپ نے کہا ایک ہائی آلٹیٹو ٹریننگ سینٹر اس میں بہت سرکار کی طرف سے ان پرنسپل اپروول جو ہے وہ مل چکی ہے اور اس کے لئے لینڈ ٹرانسور کا جو کارے ہیں وہ اس سمیں گتی پکڑ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک یہاں پہ ہم انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کا سویونگ پول بھی یہاں پہ بنانے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں اور اس کے لئے جو لینڈ ہے وہ بھی ہم نے دیکھ لی ہے اور اس کے اوپران یہ پورا پروپوزل بنا کر جو ہے وہ سپورٹس ربھاگ کو بھیج دیا جائے گا تو اس برگاہ کافی چیزیں ہیں جس کے چلتے میں مانتا ہوں آنے والے سمیں میں یہاں پہ ٹورزم کے لئے کافی اچھا جو ایک اپرچونٹی ہے وہ دھرمشالہ اور پورے زلہ کانگڑا کے اندر رائیس ہوگی دیکھیں اس میں جو نوراترے ہیں یہ پرسوں سے جو نوراترے ہیں یہ شروع ہو رہے ہیں اور ہمارے یہاں تین جو میجر ہمارے ٹیمپلز ہیں اس میں ہم انٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ کافی زیادہ رشت جو ہے وہ رہے گا پیکاوز پیچھے جو گپ نوراترے تھے اس میں بارش کی وجہ سے لوگ جو ہے کافی درشن کرنے نہیں آ پائے تھے تو اس بار جو سبھی جو ایس ٹیم سے ان کو ڈریکشنز دی گئی ہیں کہ سمچت جو وہاں پر ایک طرح سے جو پربند انہوں نے کرنے ہیں چاہے جو آپ نے بات کہے گی چاہے وہ شدھالوں کی ان کے درشن کو لے کر ہو ان کے لئے شودائیں ہو ایک وہاں پر ارس تھائی طور پر جو ایک ڈسپنسری ہے اس کو اسٹیبلش کیے جانے کے ڈریکشنز دیے گئے ہیں ساتھی ساتھ وہاں پر جتنا بھی ہمارا پانی کے پینے کی بیوستہ ہے باقی چیزیں ہیں لنگر کی سوچارو سنچالن ہے اس کو لے کر ایک جو ہمارے اپروچ روڈز ہیں ویبن ٹیمپلز کو وہاں پر ارس تھائی پارکنگز کو بنانے سے لے کر تو تمام پرکار کے جو ڈریکشنز ہیں وہ دیے گئے ہیں وہ بھی کر لی ہیں اور اس میں ساتھ ساتھ سرکشا جو پرمندوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے بھی ایڈیشنل ہوم گارڈ کی فورس کو بھی ریکوزیشن کیا گیا ہے تو تمام پرکار سے جو ایک سوویدہ کے ساتھ ہم شردھالوں کو ایکسپیڈینس دینے کا پریاس کر رہے ہیں کہ ان کو ایک اچھا ایکسپیڈینس بھی ہو اور انکنوینینس منیمم ہو اور یہ ان نوراتروں میں جو کوئی ماتا کے درشن کرنے آنا چاہتا ہے تو اس کو ایک اچھے سے جو درشن بھی ہو اور ساتھ ساتھ اس کو ایک اچھا جو ایکسپیڈینس لے کر وہ واپس جائے دیکھیں اس میں سی سی ٹی وی کیمراز میں تو ہم نے پہلے بھی لیا تھا کہ اس تھائی طور پر جو سی سی ٹی وی کیمراز ہیں وہ لگائے جائے رادر دین کی ہر جو نوراتروں کے دران نئے سرے سے جو سی سی ٹی ویز ہیں ان کو قرائے پہ لگایا جائے حالانکہ ایسے ایسی جگہیں بھی ہیں شہر کے اندر جہاں پر سی سی ٹی وی لگانا ضروری ہے اور ان کو ہم نوراتروں کے دران ہی کور کرتے ہیں پر انتو کوویڈ کی جہاں تک بات ہے ابھی تک سرکار کے کوئی ایسے دشن نردیش نہیں ہے تو اس سمیں جو جو پروٹوکال فالو ہو رہا ہے اسی ایک انوصار رہے گا جدی سرکار کے کوئی ڈائریکشنز اس میں الگ سے آتے ہیں تو ان کی بھی انوپالنا جو ہے وہ سنشت کی گوڈ گوڈنیس کے لیے آپ کو سنمانیت کیا گیا تھا موقع منت کے دور کس طرح رہتے ہیں کتنا چیلنج جو ہے بھی رہتا ہے پورے پردیش میں جو ہے بھی آپ گوڈ گوڈنیس کے لیے سنمانیت کیا گیا دیکھیں اس میں گوڈ گوڈنیس انڈیکس جو ہے ڈسٹی گوڈ گوڈنیس انڈیکس اس میں نو پیرامیٹرز کے اوپر جو ہے وہ زلوں کو آنکھا جاتا ہے جس میں انفرسکچر بھی ہے ہیومن ریسورس جیولمنٹ بھی ہے لوائنڈ آرڈر بھی ہے کرائیم بھی ہے کاؤنٹی بیلٹی ہے ٹرانسپرینسی ہے ہیلتھ ہے ایڈوکیشن ہے یہ سبھی جو پیرامیٹرز کے اوپر ایک ابجیکٹیو کرائٹیریا جو ہے وہ پردیس سرکار نے بنایا ہے اور اس بار جو دوہزار بائیس کا جو ایوارڈ ہے وہ اس بار زلہ کانگڑا کو ملا ہے اور میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کی جو زلہ کانگڑا کے بحاف پہ میں نے اس کو ریسیو کیا اور اس میں جو پچھلا ایوارڈ تھا وہ بھی زلہ کانگڑا نے دوہزار بائیس میں پرابت کیا تھا تو ایک اچھا میں یہ مانتا ہوں کی ایک جو ایک منٹین کیا ہے ارڈیس سے کانگڑا نے اپنا جو ستھان ہے پہلا پراثم ستھان اس میں کافی ڈپارٹمنٹس کا جو سبھی ہمارے آفیسرز ہیں آفیشلز ہیں ان کا ایک بہت بڑا رول رہا ہے ایک ان سبھی چیزوں کو درست کرنے میں اور میں بتائی دینا چاہوں گا ان سبھی ڈپارٹمنٹس کو ان سبھی لوگوں کو جنہوں نے اس میں اپنا یوگدان دیا ہے اور جو زلہ کی جو ہماری پربط جنتا ہے اس کو بھی میں بدھائی دینا چاہوں گا کہ جو زلہ کانگڑا ہے despite being the largest district in terms of population in the state اور وہ دو بار جو لگتار جو اس کھتاب کو پا رہا ہے اور میں نے اپنے آفیسرز کو بھی یہی کہا ہے کہ this is not the time to be complacent اور آگے بھی جو ایک اچھی governance جو ہے ہم نے کرنی ہے اور چاہے وارڈ ملے نہ ملے پرنتو ایک اپنی طرف سے جو پریاس ہے وہ ہمیشہ جاری رہنا چاہیے کہ جو grievance ڈریسل سے لے کر ان کی کوئی بھی جو سمسیاں ہیں اس کا اچھت سمیں پر جو ہے وہ سمادھان ہو اور چاہتا دیکھ جو اچھی governance کا ایک جو دھارن ہے وہ زلہ کانگڑا پیش کر پائے دیگر ہوNے میں مندر کا بات کتنے وضہ کھنیں گے کتنے وضحیب باندھ ہوں گے اور چھٹھالو پے کیا بھی سیس پابندیاں رہیں گی یا دیکھیں بھی سیس پابندیاں اس میں کوئی نہیں نہیں گی شردھالووں پے اور جو ہمارے روٹین جو ہمارے مندر کا سمیں جو ہوتا ہے اوپننگ کا سوہ پانچ بجے ہی وہ سبھی جو ہیں ٹیمپلز کو جو ہیں وہ ڈیریکشنز دھی گئی ہیں کیا ایسا نہ ہو کی انیوزل ڈیلے ہو مندر کو کھولنے میں جس سے جو شردھالوں کا جماورہ وہاں پر ہو جائے تو ان سیچویشنز کو ایوائیڈ کریں اور باقی جو ہمارے ایس ڈی ایمز ہیں وہ اس کے اندر کاروائی کر رہے ہیں اور اگر یدی کوئی مندر وشیش کی کوئی اپنی کوئی سمسیا ہوگی تو اس کو بھی ہم لوگ جو ہیں اس کا بھی سماغذان دیکھیں گگل ائرپورٹ میں اس سمیں جو فلائٹس ہیں وہ پانچ فلائٹس اس سمیں وہاں پر چل رہی ہیں اور اس میں سے تین فلائٹس جو ہیں وہ دلی کے لیے ہیں ایک فلائٹ شملا کے لیے اور ایک فلائٹ چندگڑ کے لیے ہے حالانکہ ایک جو امرسر کلو فلائٹ شروع ہوئی ہے ایک ڈھریک فلائٹ ہے اور پرشاسن کا بھی اور جو ائرپورٹ ہے ان کا بھی سرکار سے انوروت رہ رہا ہے کہ اس کا ایک ہالٹ جو ہے وہ دھرمشالہ میں دیا جائے بکوز اس سے بھی ایک جو ایڈیشنل ایک جو روٹ ہے اس کے اوپر جو فلائٹ کی شوائیں ہیں وہ پلپ دھو پائیں گی تو اس میں وہی ہے ڈی جی سی اے کو جو ہے آویدن کیا ہے اس میں سمجھ کے ساتھ ہی کہا جا سکتا ہے کہ اس میں کیا وہ ریسپونس دیتے ہیں پرنتو ہم ہمارے یہ پریاس ہیں کہ کلو امرسر فلائٹ جو ہے اس کو ہالٹ دھرمشالہ میں کروائے جائے تاکہ ٹورسٹ کو بھی فائدہ ہو اور ساتھ ساتھ یہاں پہ ستھانی ہے جو ہماری انڈسٹری ہے اس کو بھی فائدہ ہو ہماری انڈسٹری ہے ہماری انڈسٹری ہے